اب آئی ایم ایف کی ٹیم ادھر آ گئی ہے بڑے کئی ہفتوں سے پی ٹی آئی کی حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ ہم نہیں جائیں گے آئی ایم ایف کے پاس ہم فرینڈلی کنٹلی سے جو ہمارے دوستانہ ممالک ہیں ان سے مدد لے لیں گے مجھے متضا صاحب خوف اس چیز کا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارے مذاکرات ہوں گے ان کے نتیجے میں جو قوت خریداری ہے پاکستانیوں کی ان کا نکلے گا جنازہ اتنی مہنگائی ہو جائے گی اس کے نتیجے میں کہ آپ سمجھ لیے کہ غریب آدمی کے لیے رہنا مشکل ہو جائے گا اور غربت دور ہو جائے گی کیونکہ غریب آدمی زندہ ہی نہیں بچے گا یہاں پہ چار یا پانچ چیزیں جو سٹینڈرڈ آئی ایم ایف کرتی ہے بیلی کے ریٹ آپ نے کہا بڑھائیں گے گیس کے ریٹ ہم آلڈی بڑھا چکے ہیں سود کی شراب بڑھنا شروع ہو گئی ہے مزید بڑھتی چلی جائے گی روپائے کی ویلیو جو ہے وہ گر جائے گی اور ان ساری چیزوں کے نتیجے میں مہنگائی جو ہے وہ آسمان چھونے لگے گی بہت ہر چیز مہنگی ہو جائے گی اگر آپ کا روپیہ گرتا ہے پیٹرول مہنگا ہوگا آپ کے بس کے ٹکٹ مہنگی ہوں گے گیس بجلی ہم نے آلڈی مہنگی کر دی اب سوچنا یہ ہے کہ سیاسی میدان میں تو ایک تبدیلی واضح طور پر نظر آ گئی جو معاشی پالیسیز ہیں وہ مجھے ان میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی جو پیپلز پارٹی کیا کرتی تھی جو پی ایم ایل این کیا کرتی تھی وہی پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے انہی پالیسیز کو فالو کیے ہوئے اس میں کوئی کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی دیکھئے آئی ایم ایف آپ کو کہتا ہے کہ آپ اپنے توانائی کے سیکٹر میں جو خسارہ ہے جو چھے سو ارب روپے کا کہا جاتا ہے اور مجموعی کر لیں اگر جو پرانا والا ملاک ہے تو بارہ سو ارب پہ پہنچ گئے ہیں وہ کہتا ہے آپ خسارہ ختم کریں اب اس کے دو طریقے ہیں اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو بجلی مہنگی بنانے والے ہیں ان سے رینگوشیٹ کیا جائے کہ آپ اپنی بجلی کی قیمتیں کم کریں جو بجلی چوری ہو رہی ہے پچیس سے تیس فیصد بجلی چوری ہو جاتی ہے اس چوری کو کم کیا جائے یہ دو طریقے ہیں جو مشکل طریقے ہیں یہ دو طریقے ہیں جو نہ پی ایم ایل این نے کیے یہ دو طریقے ہیں جو نہ پی بلس پارٹی نے کیے اور یہی طریقے پی ٹی آئی بھی نہیں کرنا چاہتی آسان طریقہ یہ ہے کہ چوری کا سارا بہت جو ہے وہ سارفین پر ڈال دیا جائے بجلی کے ٹیرف بجلی کے ریٹ بڑھا دیا جائیں یہاں بھی وہی نظر آ رہا ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ فوکس کریں کہ جو پچیس سے تیس فیصد بجلی چوری ہو رہی ہے اس چوری کو روکا جائے اور سارفین کے اوپر قیمتیں نہ بڑھائی جائیں لیکن ڈاکٹ سب اگر ڈالر پرائس ایک سو پچاس روپے تک لے جانے کی جو شرط رکھی گئی ہے اور حکومت اسے ایک سو پینتیس طرح کا سوچ رہی ہے ڈالر پرائس بڑھ جائے گی تو اس کا کیا اثر پڑے گا سر یہ اس کو کہا جاتا ہے ڈیمانڈ کمپریشن یعنی کہ یہ پاکستان کے اندر جو خریداری کی قوت ہے اس کو ختم کر دیا جائے تاکہ امپورٹس کم ہو جائیں اور امپورٹس اور ایکسپورٹس میں جو خسارہ ہے جو تیارتی خسارہ ہے وہ کم ہو جائے آئی ایم ایف کا جیسے میں نے کہا کہ وہ تو نمبرز گیم کرنے آئی ہے لیکن یہاں پہ پاکستان کی جو منتخب شودہ سیاسی قیادت ہے اس کو یہ خیال رکھنا ہے کہ پاکستان کے جو غریب ترین طبقات ہیں اس کے اوپر اس کا اثر کیا ہوگا آپ سوچئے کہ اگر ایک روپیہ اگر ایک روپیہ ڈالر کے سامنے روپیہ کی ویلیو گرتی ہے تو تقریباً پچانوے ارب روپیہ کا اضافی کردہ ہمارے اوپر چڑھ جاتا ہے کیونکہ پچانوے ارب روپیہ کا اس وقت بیرونی کردہ ہے آپ کا جب روپیہ گرتا ہے ہمیں جو تیل کی امپورٹس ہیں وہ مہنگی پڑھیں گی پیٹرول مہنگا ہوگا ڈیزل مہنگا ہوگا یہ سب چیزیں مہنگی ہوں گی تو پوری کی پوری معیشت کے اندر تقریباً ہر چیز مہنگی ہونے لگے گی سبزی مہنگی ہو جائے گی بکوز وہ ٹرک کے تھروں فارم سے مارکٹ تک پہنچتی ہے ڈیزل مہنگا ہوگا بس کی ٹکٹیں مہنگی ہو جائیں گی تو پوری معیشت میں تقریباً ہر چیز جو ہے وہ مہنگی ہونی شروع ہو جائے گی اور سب سے زیادہ بوجھ اس کا جو غریب ترین طبقات ہیں پاکستان کے ان کے اوپر پڑے گا بہت بہت شکریہ شکریہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب رائے دینے کے لیے تجزیہ دینے کے لیے تو جناب یہ ہونے والا ہے پاکستان میں جو تین شرطیں رکھی گئی ہیں تو بڑی بھیانہ کے جیسے جیسے ہم پڑھتے ہیں چلے فرٹیلائزر سیکٹر پر دی گئی سبزری اس کو بیلس کیا جا سکتا ہے لیکن بجلی کے ٹیرف جو یوزر اینڈ پر ہیں جب وہ بڑھیں گے تو کیا ہوگا اور ڈالر کی قیمت جب آپ کو ڈالر ایک سو پینٹیس یا چالیس روپے کے قریب ملے گا تو پھر مہنگائی کی صورتحال کیا ہوگی امپورٹ کی صورتحال کیا ہوگی ہماری چیزیں ٹرانسپورٹ ہو کے دوسرے شہروں سے دیگر شہروں میں جاتی ہیں ہر چیز مہنگی ہو جائے گی اور مہنگائی کا ایک بڑا توفان کا پیش خیمہ ہے خدا کرے ایسا نہ ہو آج ہم نے دیکھا کہ سابق وزیر داخلہ سندھ سوہیل انورسیال کی اشتیال انگیز تقریر نے سندھ اسمبلی کے ماحول کو گرما دیا انہوں نے کہا کہ ہندوستان سے آنے والے کو ہم پال رہے ہیں ان لوگوں کو ہم نے پناہ دی ان کو گھر زمینے اور اناج دیا ساتھ میں انہوں نے کہا کہ سندھ میں جن کو پناہ دی آج وہی سندھ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں آج جو سوہیل انورسیال صاحب نے کہا کیا وہ ٹھیک تھا چوتھی نسل چل رہی ہے مہاجرین کی پردادہ اور پرنانہ کی تدفین ہوئی ہے پاکستان میں ان افراد کی مہاجروں کی پاکستان میں کیا یہ ٹھیک تھا اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے اس کے لئے ہم نے بات کرنی ہے ہمارے صاحب موجود ہے تجزیہ کار حارس خلیق صاحب میں جوائن کر رہے ہیں حارس صاحب بہت بہت شکریہ صرف چوتھی نسل چل رہی ہے مہاجروں کی پاکستان میں کیا یہ اب بھی مہاجر ہیں کیا یہ ٹھیک ہے اس بات کو گنوانا اس سے نقصان کیا ہو سکتا ہے ملک کو یہ پہلی دو باتیں تو ان کی بجائیں مطلب جو ایمانداری کی بات ہے میں تو یہ کہوں گا کہ بلکل پناہ دی اور بلکل انہیں جب لٹے پٹے مہاجرین آباد ہوئے تو سب سے زیادہ سندھ میں ہی آباد ہوئے اور کوئی وجہ ہوگی جو سندھ میں آباد ہوئے اتنی بڑی تعداد میں وہ بنجاب یا پختونخواہ میں کیوں نہیں آباد ہو گئے جو کہ نزدیک تھے شمالی اندوستان سے کم از کم تو ظاہر ہے کہ ان کی اس بات میں کسی حد تک ایک سچائی ہے اور یہ مہاجروں کو جو وہاں آباد ہیں سندھ میں انہیں تسلیم یا ان کی میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ان کی جو تیسری چوتھی نسلہ باباد ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اردو بولنے والے یا گجراتی بولنے والے یا دیگر کچھی بولنے والے جو مہاجرین ہیں یا پنجابی جو مشرقی پنجاب سے لوگ آئے میں جو پنجابی بولنے والے مہاجرین ہیں تو ان تمام کو اس بات کا وہ تو ہونی چاہیے اس کا ادراک ہونا چاہیے اور اس بات پر انہیں بالکل یہ تسلیم کرنی چاہیے کہ سندھ نے بڑے کھلے دل کے ساتھ ان کی پچھلی نسلوں کو تسلیم کیا مگر تیسری بات جو سیال صاحب نے کی وہ بہت ہی ایک میرا خیال ہے کہ نامناسب بات ہے اور اس طرح کی گفتو کرنے سے یعنی کہ پال رہے ہیں اور یہ بھئی اب ستر برس تو گزر گئے ہیں پھر لوگ وہاں رچپس گئے ہیں اور پھر جو اندرون سندھ کے مہاجر ہیں وہ تو ویسے ہی سندھی بولتے ہیں جیسے یعنی ان سے جو پرانے سندھی ہیں وہ بولتے ہیں اپنے پرانے کا بھی قصہ ختم ہو چکا تین چار نسلیں گزر گئیں دادا پر دادا پر دادا دادا والد لوگوں کے وہاں نانا پر نانا وہاں نانیا پر نانیا وہاں مطفور ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف سے اس معاملے پر تھنڈے دل و دماغ سے غور کرنا چاہیے